بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید بس اس ٹاپ سے آگے دس منٹ کا راستہ تھا اونچی نیچی پک ڈنڈی کے ساتھ ایک کونہ تھا جو گاؤں کے شروع میں آتا تھا اس کے بعد گاؤں کی حدود شروع ہو جاتی تھی اسے پیدل ہی گاؤں تک جانا تھا کیونکہ بس اس ٹاپ کے بعد کوئی بھی سواری نہیں ملتی تھی تیز دھوپ میں چلنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا پسینے سے اس کا برا حال تھا پیاس سے اس کا گلہ سوک چکا تھا گاؤں سے تھوڑی ہی دور اس کی نظر ایک کونہ پر پڑی جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد سے جلد وہاں پہنچ کر اپنی پیاس بجھا سکے وہ کونہ سے پانی بھرنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر قریب ہی رکھے ایک گھڑے پر پڑی اس نے دل میں سوچا کہ گھڑے میں پانی تھنڈا ہوگا کیوں نہ یہاں سے پانی پی لو یہ گھڑا وہاں پر مسافروں کے لیے پانی پینے کے لیے رکھا گیا تھا گھڑے میں واقعی پانی تھنڈا تھا اس نے جھی بھر کر پانی پیا وہ پانی پی کر ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجود کی کا احساس ہوا اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی وہ چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہا دوشیزہ نے اپنا دوپٹہ اپنے چہرے کے آگے کر لیا تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے نظریں جھکا لی اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا جب وہ اس کوئے کے پاس پہنچا تھا تب تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی پھر یہ لڑکی اچانک کہاں سے آ گئی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اچانک اس لڑکی کی آواز سرمت کے کانوں میں پڑی اس کی آواز بھی اس لڑکی کی طرح خوبصورت تھی سرمت اس کی مدد کرنے کے لیے دل و جان سے حاضر ہو گیا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں دراصل میری امی بہت زیادہ بیمار ہے ان کی طبیت بہت خراب ہے میرے لیے انہیں اکیلے بس سٹاپ پر لے جانا مشکل ہے کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر چل کر میری مشکل آسان کر سکتے ہیں اس دوشیزہ نے نہایت دکھی آواز میں کہا آپ کا گھر کہاں پر ہے سرمت نے اس سے پوچھا لڑکی نے جنگل کی طرف اشارہ کیا کہنے لگی اس جنگل میں ایک جھومپڑی ہے ہم تھوڑا وقت پہلے ہی اس جگہ پر آئے ہیں دراصل میرے بابا ایک ضروری کام سے شہر گئے ہوئے ہیں اگر وہ گھر میں ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دیتی سرمت اس لڑکی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اس لڑکی کی پائل کی چھن چھن بار بار سرمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی تھوڑی دور جانے کے بعد سرمت کا دل گھبرانے لگا اسے کوئی انہونی ہونے کا احساس ہونے لگا کیونکہ وہ دونوں چلتے چلتے جنگل میں کافی دور آ گئے تھے لیکن ابھی تک کسی جھومپڑی کا نام و نشان ظاہر نہیں ہوا تھا سرمت کی چھٹی ہز بہت تیز تھی جب بھی کوئی گھڑبر ہوتی سرمت کو فوراں پتہ چل جاتا پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس سے جھوٹ بول رہی ہے لیکن اب وہ کافی آ گیا چکا تھا آپ کا گھر کتنا دور ہے سرمت نے پوچھا بس تھوڑا ہی آگے وہ لڑکی سرمت سے کہنے لگی لیکن اس بار اس کی آواز کافی عجیب اور بھاری تھی اس کی پائل کی چھن چھن بار بار سرمت کی توجہ بھڑکا رہی تھی جیسے ہی سرمت کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی سرمت کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا کیونکہ اس لڑکی کے پاؤں بہت ہی بڑے کسی جانور نمہ اور الٹے تھے لیکن سرمت نے اپنے اوپر کابو پایا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے لڑکی کو کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا اور وہ الٹے قدموں بھاگنے لگا کافی دیر بھاگنے کے بعد جب سرمت رکا تو خوف سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ وہ اسی جگہ پر آ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا لیکن وہاں پر اب وہ لڑکی موجود نہیں تھی اچانک اس کو کہہ کہوں کی آواز سنائی دی وہ مردانہ کہہ کہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سرمت کا مزاک اڑا رہا ہو اور اس کی بے بسی پر ہس رہا ہو مجھے ماف کر دو مجھے جانے دو مجھے میری غلطی بتا دو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کافی زیادہ بھاگنے کے بعد سرمت کا گلہ سوک چکا تھا پیاس سے اس کا برا حال تھا اچانک وہ بدروح اس کے سامنے ظاہر ہو گئی اس کو تو سرمت لاکھوں میں پہچان سکتا تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص مر چکا ہے اس کی ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ چکی ہے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کا برا انجام بند کر آیا ہے ارسلان سرمت کے مو سے ایک ہلکی سی سرگوشی نکلی ارسلان کا آدھا مو کھایا ہوا تھا جس کا گوشت غائب تھا بس چہرے کی ہڈیاں ہی دکھائی دے رہی تھی آنکھ کی جگہ پر ایک گہرہ کھڑا تھا جبکہ پورے جسم پر انہی کے دیئے ہوئے زخم تھے تمہیں کیا لگا مجھے ناحق مار کر تم ایک پرسکون زندگی گزارو گے اچانک سرمت کا سر چکرانے لگا اور وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا کچھ وقت وہ وہی پر بے ست پڑا رہنے کے بعد گرمی کی شدت محسوس کرتا ہوا ہوش میں آنے لگا لیکن آنکھ کھلنے پر وہ ایک کمرے میں موجود تھا جہاں پر شدید گرمی تھی سرمت کو لگ رہا تھا جیسے وہ پگھل جائے گا پیاس سے اس کا گلہ سوک چکا تھا اچانک اسے کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا نظر آیا سرمت فوراں سے اس گھڑے کی طرف بڑھا لیکن وہ گھڑا خالی تھا سرمت چلانے لگا چیخنے لگا خدا کے لیے مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلا دو اچانک اس کی نظر دوسرے پانی کے ایک گھڑے پر پڑی وہ فوراں سے اس کی طرف بڑھا اس کے اندر پانی دیکھ کر جیسے ہی اس نے پینا شروع کیا اسے یوں لگا کہ اس کے اندر کوئی گرم اور کڑوا مادا جا رہا ہو وہ پانی نہیں بلکہ تازہ خون تھا جس نے سرمت کی پیاس مزید بڑھا دی ارسلان کی روح اسے یوں ہی تڑپاتی رہی اور اس کی بے بسی پر کہہ کہہ لگاتی رہی سرمت کی آنکھیں ارسلان کا بھیانک چہرہ دیکھ کر پھٹ پڑی تھی یوں سرمت کی موت پیاس کی شدت سے تڑپتے تڑپتے ہو گئی سرمت کی جوان موت ایک بہت بڑا حادثہ تھی کئی روز تک ہر کسی کی زبان پر اسی کا ذکر تھا پھر آہستہ آہستہ لوگ معمول کی طرف آنے لگے کہ ایک روز گاؤں کے کچھ لوگ برگت کے پیڑ کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اچانک انہیں ایک شور کی آواز آئی ایک فقیر روتا ہوا اور چلاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا کوئی بھی اس کوئے کے پاس نہ جائے ایک بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے جو سارے گاؤں والوں کو نگل لے گی جو بھی اس کوئے کے پاس جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا میری بات لکھ لو لوگ اس کی بات سن کر ایک بار پھر دہشت میں مبتلا ہونے لگے تو کسی نے بات کو بدلتے ہوئے کہا یار اس کی باتوں پر کیوں یقین کریں یہ تو ہے ہی پاگل ان میں سے ایک آدمی بولا کیا پتہ یہ پاگل سچ ہی بول رہا ہو جبکہ باقی سارے اس پر ہسنے لگے کہ اب تم بھی ڈر گئے ہو وہ فقیر وہاں سے چلا گیا اور لوگ دوبارہ سے باتوں میں مشغول ہو گئے شام کا وقت تھا جب اچانک ایک شخص جنگل کی طرف سے بھاگتا ہوایا جنگل میں سے ایک آدمی کی لاش ملی تھی جو آدھی کھائی ہوئی تھی یوں لگ رہا تھا کہ اس کے جسم میں خون کا ایک کترہ بھی باقی نہیں رہا ہو یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی پورے گاؤں میں خوف و حراس پھیل گیا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے کسی جنگلی جانور نے زخمی کیا ہوگا جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی نے اس کا قتل کر کے پھینکا ہے ہر طرف سے چہمگویاں ہونے لگی ہر کوئی اپنی اپنی بات کہہ رہا تھا لیکن حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے چھوٹا سا گاؤں تھا جلد ہی سارے گاؤں والوں کو اس بات کا علم ہو گیا لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی اگلی ہی صبح لوگوں کو کوئیں کے پاس اس فقیر کی بھی لاش دکھائی تھی جو کل چیختا چلاتا ہوا ان کے پاس آ رہا تھا ان لوگوں نے گاؤں کے نمبردار کو اس فقیر کی بات کے بارے میں بتایا نمبردار سوچ میں پڑ گیا لیکن وہ کسی بھی قسم کے جنات پر یقین نہیں رکھتا تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ کسی انسان کا کام ہے جو معصوم لوگوں کو قتل کر رہا ہے فکر تو سب کو تھی لیکن جانے والے کے پیچھے رہنے والوں کو گہرا دکھ اور خوف دیکھ کر چلے گئے بات یہاں تک آ کر بھی ختم نہ ہوئی مغرب کا وقت تھا ہر طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی آج وہ تین سال بعد دبائی سے واپس آیا تھا اس نے اپنے گھر والوں کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی وہ اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا گاؤں کی پرسکون زندگی پھر سے جینے کے خواب آنکھوں میں لیے وہ بس سٹاپ سے اترنے کے بعد پیدل ہی آگے جانا تھا پہلے اس نے یہی سوچا کہ وہ اپنے بھائی کو اطلاع کر دے وہ اسے لینے کے لیے آ جائے گا لیکن پھر اگر وہ اپنے بھائی کو بتاتا تو اس کا مطلب تھا کہ سب گھر والوں کو پتا چل جاتا اس نے کافی بھاری سامان اٹھا رکھا تھا جس میں اس کے گھر والوں کے لیے تحفے تہائف تھے تھوڑی چلنے کے بعد اس کی سانس پھول گئی اسے پیاس کا شدت سے احساس ہونے لگا قریب ہی کونہ تھا اس نے شکر کیا اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ کونہ میں سے پانی نکالتا قریب ہی ایک گھڑا پڑا ہوا تھا اس نے اس شخص کو دعا دی جس نے یہاں پر گھڑا رکھا تھا پانی پینے کے فوراں بعد ہی اسے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی وہ پریشان ہو گیا کہ اس وقت یہاں پر کون ہے تھوڑی سی دور اسے ایک بچہ روتا ہوا نظر آیا اس نے اپنے پاؤں کو پکڑ رکھا تھا علی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا فوراں سے اس بچے کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں اور تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو بچے نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا کہنے لگا میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے میں چل نہیں پا رہا اور وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگا علی کو اس بچے پر ترس آ گیا تو تم مجھے بتاؤ تم کہاں پہ رہتے ہو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا لیکن میں چل نہیں پا رہا اس بچے نے کہا تم فکر مت کرو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا وہ بچہ چہرے سے بہت معصوم لگ رہا تھا اس کی سفید رنگت رات کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں چمک رہی تھی یہ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت ہی تھی جس نے علی کو اس کی مدد کرنے پر مجبور کیا علی ایک نیک کام کرنے جا رہا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نیک کام اسے کتنا بھاری پڑ سکتا ہے اس نے جو سامان اٹھایا تھا وہ وہی کوئیں کے ساتھ ہی ایک درخت کے پیچھے چھپا دیا کہ وہ واپس آ کر یہاں سے لے جائے گا جب اس نے بچے سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا بچہ کہنے لگا کہ اس جنگل میں ہی میرا گھر ہے علی حیران ہوا کہنے لگا کیا جنگلی جانور تم لوگوں کو پریشان نہیں کرتے جنگل میں ایسا کوئی بھی جانور موجود نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہو اس بچے نے کہا اس بار اس کی آواز بہت پرسرار تھی علی پھر سے اس سے باتیں کرنے لگا وہ جنگل کے بیچ میں پہنچ گیا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ بچے کا وزن کافی زیادہ ہو گیا ہے جب اس نے چلنا شروع کیا تھا تب اس کا وزن کم تھا پھر ایک وقت میں اس بچے کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ علی سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا اچانک وہ بچہ اس کے بازوں سے زمین پر گرا لیکن وہاں سے وہ غائب ہو گیا یہ منظر دیکھ کر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس نے آس پاس دیکھا وہ جنگل کے درمیان میں کھڑا تھا اسے اونچے لمبے درخت اونچے قد کے دیو معلوم ہو رہے تھے اسے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی کہ وہ بچہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھا علی وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگا لیکن اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے قدم زمین پر جم گئے ہو کوشش کے باوجود وہ چل نہیں پا رہا تھا اسے بے بسی کا شدت سے حساس ہو رہا تھا اور اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی ایک آخری بار وہ اپنے گھر والوں سے ملنا جاتا تھا وہ انہیں دیکھنا جاتا تھا لیکن اپنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اتنی بڑی مصیبت میں بھنس گیا کون ہو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو علی انچی انچی آواز میں چلانے لگا تمہاری موت ہوں تمہاری زندگی چاہتا ہوں ایک پرسرار سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی یہ آواز علی لاکھوں میں پہچان سکتا تھا خوف سے اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا اچانک ارسلان کی روح علی کے سامنے حاضر ہو گئی اسے دیکھ کر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے علی اسے معافی مانگنے لگا اس کے پاؤں پڑھنے لگا لیکن اس کے جواب میں ارسلان صرف کہہ کہہ لگا رہا تھا اس وقت میں بھی اتنا ہی بے بس تھا میں بھی ایسے ہی تم سے معافی مانگ رہا تھا لیکن تم نے مجھے معاف نہیں کیا ایک دم ارسلان کی آنکھیں تیش سے لال ہو گئیں خوف سے علی نے آنکھیں بند کر لیں جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود تھا جبکہ اس کے خاندان والے اس کے آس پاس گھوم رہے تھے علی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے علی سوچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بچہ وہ جنگل اور ارسلان کی روح کیا وہ صرف ایک خواب تھا علی نے اپنے گھر والوں کو آواز دی لیکن یوں لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اس کی آواز سن نہیں پا رہا تھا اچانک سے اس کی بہن اندر سے آئی اس کا چہرہ بلکل سپارٹ تھا اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے کوئی تاثرات نہ تھے اس کی بہن نے اسے ایک مشروب دیا علی نے پوچھا کہ یہ اس میں کیا ہے اس کی بہن نے کوئی جواب نہ دیا اور ویسے ہی کمرے کے اندر چلی گئی جیسے وہ کمرے سے باہر آئی تھی علی نے جیسے ہی وہ مشروب پیا اسے شدید پیاس کا احساس ہونے لگا وہ مشروب گرم اور کڑوا تھا علی کے مو کا ذائقہ بہت خراب ہو چکا تھا اسے پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی پیاس ناقابل برداشت تھی وہ فوراں اپنی چارپائی سے اٹھا اور پانی ڈھونڈنے لگا لیکن کہیں بھی اسے پانی نہیں مل رہا تھا وہ اپنے سب گھر والوں کو آوازیں دے رہا تھا اور ان سے پانی مانگ رہا تھا لیکن کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا اسے اپنی ماں روٹی بناتی ہوئی نظر آئی جیسے ہی وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اس کی ماں نے اپنا چہرہ علی کی طرف کھمایا اور اسے دیکھ کر علی کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ اس کی ماں نہیں بلکہ ارسلان تھا بلکہ یہ ارسلان کا بنایا ہوا ایک کھیل تھا اچانک اس کے تمام گھر والوں کی شکلیں ارسلان کی شکل میں تبدیل ہو گئی علی اس سے بھیک مانگ رہا تھا کہ اسے پانی کا ایک گھونٹ دے دو ورنہ وہ مر جائے گا لیکن ارسلان اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا کہہ کہہ لگا رہا تھا علی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے علی گھر سے باہر نکلا اور بھاگنا شروع کر دیا اچانک اسے ایک نہر نظر آئی جیسے ہی وہ نہر کے پاس پہنچا اور پانی پینے لگا اس نہر کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا علی نے ایک زوردار چیخ ماری اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رونے لگا جس نے علی کی پیاس کو مزید شدت بکشی علی زمین پر تڑپنے لگا جیسے کوئی مچھلی بن آپ کے تڑپتی ہے اور یوں ہی پیاس سے تڑپتے تڑپتے اس کی موت واقع ہو گئی اس کی حالت دیکھ کر ارسلان مسکر آیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا علی کے گھر والوں کو اس کے دوست نے بتا دیا تھا کہ علی گھر کے لیے نکل آیا ہے آج ہی وہ پہنچ جائے گا جبکہ اس کے گھر والے بڑی بے سبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے وہ اس سے بات کرنے کے لیے اسے گلے لگانے کے لیے بے تاب تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ علی کا مرا ہوا مو دیکھیں گے اچانک سے اس کی ماں کو علی کی فکر ہونے لگی انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اسٹیشن سے بتا کر کیا ہے لیکن جیسے علی کا بھائی کوئے کے پاس پہنچا خوف سے چلنانے لگا کیونکہ اس کے بھائی کا مردہ وجود کوئے کے پاس پڑا تھا پورے گاؤں میں سوگ کا سما تھا علی اتنے عرصے بعد واپس آیا تھا لیکن اپنے گھر والوں سے مل نہیں پایا اب وہ کوئے بھی پرسرار مشہور ہو چکا تھا لوگوں نے اس کوئے سے پانی لانا چھوڑ دیا تھا سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ فقیر سچ ہی بول کر گیا ہے اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے یہ چوتھی موت تھی جو اس کوئے کے پاس ہوئی تھی اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی جس کو سب بھول جاتے لوگوں نے گاؤں کے نمبردار سے بات کی تو اس نے گاؤں میں پولیس بلوالی تاکہ پتہ لگا سکے کہ یہ کس کا کام ہے پولیس تین دن وہاں پر پہرہ دیتی رہی لیکن کوئی بھی حادثہ پیش نہ آیا محکمہ جنگلات والوں کو بھی خبر پہنچ چکی تھی انہوں نے آ کر سارے جنگل میں چھان بین کی لیکن کوئی بھی بھیڑیا وہاں پر موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا جنگلی جانور موجود تھا جو لوگوں کا قتل کر سکتا لوگوں کا اس بات پر یقین پختہ ہو گیا کہ یہ ضرور کسی بدروح کا کام ہے اسی گاؤں میں سارا کا ننیال تھا سارا اپنی ماں سے مسلسل زد کر رہی تھی کہ میں نے چھٹیاں نانوں کے گھر میں گزارنی ہے جبکہ اس کی ماں اس کے لئے فکر مند ہو رہی تھی کہ وہ کیسے گاؤں میں رہے گی لیکن سارا ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی جب تک اپنی زد نہ منوا لیتی تب تک سکون سے نہیں بیٹھتی تھی اور ابھی بھی اس کی ماں نے اس کی زد مان لی تھی سارا بہت خوش تھی کل ہی اسے گاؤں کے لئے نکلنا تھا دل میں نا جانے اس نے کیا کیا سوچ لیا تھا کہ گاؤں میں جا کر یہ بھی کرنا ہے وہ بھی سارا اپنے والدین کی کلوتی بیٹی تھی اس وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی بہت لاد لی تھی اس کی کوئی بھی خواہش اس کے مو سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی جس نے اسے زدی اور نکچڑا بنا دیا تھا سارا کا رشتہ بچپن میں ہی اس کے کزن سے تیہ ہو گیا تھا وہ اس کا بلکل الٹ تھا سارا چلبلی اور شرارتی تھی جبکہ وہ بہت سنجیدہ مزاج اور بہت گہرا انسان تھا اور بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتا تھا سارا اکثر سوچتی کہ اس انسان کے ساتھ اس کا گزارہ کیسے ہوگا لیکن یہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ تھا جس نے اسے قبول کر لیا تھا وہ اپنی دنیا میں گم رہتا تھا وہ بہت زیادہ علم رکھتا تھا جس کا وہ عامل بننا چاہتا تھا وہ اپنے گھر میں اکثر اکیلا کچھ پڑتا رہتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں سے بہت کم ملتا تھا اور اسی لئے سارا کو وہ عجیب لگتا تھا سارا کے ابو نے اسے گاؤں کے اسٹیشن تک چھوڑنے جانا تھا اس سے آگے سارا کا کزن لینے کے لیے آتا سارا بہت پرجوش تھی اگلے ہی دن وہ اپنی ماں کی دعاوں میں گھر سے نکلی جیسے ہی وہ بس اسٹیشن سے اتری اس کا کزن پہلے سے ہی آگے کھڑا تھا اپنے کزن کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی اس سے ملنے اور باتچیت کرنے کے بعد وہ دونوں چلنے لگے سارا کو شدید پیاس لگ رہی تھی جیسے ہی اس نے اپنی پانی کی بوتل نکالی اسے شدید مایوسی ہوئی کیونکہ پانی ختم ہو چکا تھا سارا نے اپنے کزن کو بولا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے میرے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے سارا کی کزن نے اسے بتایا کہ فکر مت کرو قریب ہی ایک کوئن ہے ہم وہاں سے پانی پھی لیں گے سارا کا کزن بھی ایک سال بعد اپنے گھر لوٹا تھا اسے گاؤں میں ہونے والے واقعات کے بارے میں علم نہیں تھا نہ ہی اسے اس کوئن کے بارے میں پتا تھا کہ وہ پرسرار ہے وہ ان تمام باتوں سے بلکل انجان تھا جیسے ہی وہ اس کوئن کے پاس پہنچے اس کے کزن کی پہلی نظر قریب رکھے گھڑے پر پڑی اس میں پانی ضرور تھنڈا ہوگا ہم یہاں سے پانی پھی لیتے ہیں جبکہ سارا دیکھ رہی تھی کہ وہ گھڑا کافی گندہ ہے اور اس کے قریب رکھا گلاس بھی گندہ تھا سارا کے کزن نے جیسے ہی پانی بھر کر سارا کے حوالے کیا سارا نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ میں اس گندے گلاس میں پانی نہیں پیوں گی میں کوئے سے پانی بھر لیتی ہوں تم وہ پی لو اس کے کزن نے گھڑے سے پانی پی لیا جیسے ہی وہ پانی پی کر فارغ ہوا اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو اس نے آس پاس دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا جبکہ وہ احساس ابھی تک برقرار تھا اس کے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہو سارا اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی سارا نے ایک دو بار اس سے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اپنے موں سے بول کر سارا کو بتا سکے بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچا گھر پہنچتے ہی وہ بستر پر گر گیا شام تک اسے تیز بخار چڑ گیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہوا ہے انہوں نے سارا سے پوچھا لیکن سارا نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا سارا کوئے والی بات کو بھولا چکی تھی وہ اپنے کزن کے لیے فکر مند تھی نہ جانے اسے اچانک کیا ہو گیا تھا جبکہ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کا خون چوس رہا ہو تھوڑی ہی دیر میں وہ کافی کمزور ہو چکا تھا رات کو سب سونے کے لیے لیٹ گئے لیکن ہمات کی آنکھوں سے نیند کو سون دور تھی وہ بولنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا لیکن یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کی زبان بند کر دی ہو اسے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے شام سے وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا لیکن وہ اپنے مو سے یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ اسے پیاس لگیے نہ ہی اس میں اتنی حمد تھی کہ وہ اٹھ کر پانی پی سکے آخر یہ کیسی بے بسی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اسے اپنی کزن سارا کی آواز سنائی تھی وہ اس سے پانی کا پوچھ رہی تھی ہمات کا جسم ایک جھٹکے سے آزاد ہوا اس نے فوراں پانی کے لیے ہاں کہتی لیکن سارا نے اس کو پانی لاکر دینے کے بجائے اس کے سامنے زمین پر گرا دیا ہمات کو محسوس ہوا جیسے وہ اس گھر میں اکیلا ہے جیسے اس نے آس پاس دیکھا اس کی حیرت کی انتہان آ رہی کیونکہ پورا سہن خالی تھا تھوڑی دیر پہلے سہن میں اس کے گھر والے گہری نیند سو رہے تھے ہمات نے سامنے دیکھا سارا کا چہرہ اچانک بدلنے لگا اور اس کی جگہ ایک خوفناک چہرے نے لے لی اس انسان کا چہرہ آدھا کھایا ہوا تھا جبکہ اس کے پورے جسم پر تازہ زخموں کے نشان تھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بے دردی سے مارا ہو خوف سے ہمات کاپنے لگا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو مجھ سے کیا چاہتے ہو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو تم بھی اسی گاؤں کا حصہ ہو جنہوں نے مجھے پناہ نہیں دی اور مرنے سے پہلے مجھے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوا اب تم بھی ویسی ہی موت مرو گے تڑپ تڑپ کر مجھے معاف کر دو میں نہیں جانتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو میں تو کافی عرصے سے یہاں آیا ہی نہیں ہوں ہمات چیخنے لگا چلانے لگا لیکن وہ شخص غائب ہو گیا اچانک ہمات کی نظر ایک برتن پر پڑی جہاں پر پانی رکھا ہوا تھا ہمات فوراں سے اس پانی کی طرف بڑھا لیکن وہ کوئی اور ہی مشروب تھا جس نے ہمات کی پیاس میں اضافہ کر دیا ہمات یوں تڑپنے لگا اور یوں پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہو گئی سارا کی آواز ایک شور پر کھلی یہ عجیب و غریب شور تھا یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سی عورتیں رو رہی ہو سارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے سارا نے جب باہر جا کر دیکھا سین میں ایک چارپائی رکھی تھی جہاں پر کوئی بے جان وجود پڑا تھا اچانک سارا کو انہونی ہونے کا احساس ہوا وہ فوراں بھاگتی ہوئی باہر گئی لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس وجود پر پڑی سارا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی وہ اس کا کزن تھا لیکن اس کی حالت اتنی بتر ہو چکی تھی کہ اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کل ہی کی بات تھی وہ بالکل تندرست تھا اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا پھر اچانک اس کی موت کیسے واقع ہو گئی اچانک ان میں سے ایک عورت بولی ضرور اس نے کونے کا پانی پیا ہے کیونکہ پہلے جو امواد ہو چکی ہیں ان کا ایسا ہی حال ہوا تھا جیسا تمہارے بیٹے کا ہوا ہے اچانک سارا کے دماغ میں ایک بات کلک ہوئی کہ کہیں یہ اسی کونے کی بات تو نہیں کر رہے جہاں سے سارا اور ہم ماد نے پانی پیا تھا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ سارا کی بھی موت واقع ہوتی جبکہ وہ تو بالکل ٹھیک تھی اس وقت سارا نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا جب اس کے کزن کی موت کو چند دن گزر گئے تو اس کے بعد ایک دن اس نے اپنی نانی سے بات کی کہ وہ عورت کس کونے کے بارے میں بات کر رہی تھی تب اس کی نانی نے اسے بتایا کہ اس گاؤں کے شروع میں ایک کونہ آتا ہے سنا ہے کہ جو بھی اس کونے سے پانی پیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں نے بھی اس کونے کا پانی پیا تھا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں آپ کے سامنے ہوں سارا نے اپنی نانی سے کہا اس کی نانی بولی کہ مجھے ان افواہوں پر یقین نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا پتہ کیسے لگایا جائے اور اسے کیسے روکا جائے پولیس بھی اپنا کام کر چکی ہے محکمہ جنگلات والوں کو بھی ہم یہاں پر بھلا چکے ہیں لیکن یہ مسئلہ کسی بھی صورت حل نہیں ہو رہا اب یہ مسئلہ میں حل کروں گی سارا نے دل ہی دل میں سوچا اسے شروع سے ہی ایڈوینچر کا بہت شوق تھا اسے یہاں پر آئے کافی دن گزر چکے تھے اس دوران اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہو چکی تھی اس کا گھر اس کی نانی کے گھر سے تھوڑا ہی قریب تھا اس نے اپنی دوست سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم دونوں پتہ لگائیں گے آخر چکر کیا ہے کیا تم میرا ساتھ دوگی اس کی بات سن کر رانوں بوکھلا آگئی کیونکہ وہ بہت ڈرپوک تھی اور ان اوواہوں سے وہ مزید خوف زدہ ہو گئی تھی اس نے سارا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا لیکن سارا نے اسے جذباتی کیا اور اپنے ساتھ ملا لیا لیکن اب سارا کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی نانی کے گھر سے نکلے کیونکہ جب بھی وہ اپنی دوست کے گھر جاتی تھی اس کے ساتھ اس کا ایک کزن جاتا تھا نانی نے اسے زیادہ دور جانے سے منع کیا ہوا تھا اس نے اپنی نانی سے بہانہ کیا کہ یہ رانوں کا ایک باغ ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہاں جانے کی اجازت دے دیں ہم جلد واپس آ جائیں گے لیکن نانی نے انکار کر دیا پھر ایک صورت اسے جانے کی اجازت ملی اسے اپنے ایک کزن کو ساتھ لے کر جانا تھا سارا نے اس کزن کو تھوڑے پیسے دیے اور نانو کو بتانے سے انکار کر دیا اور اکیلی ہی رانوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی رانوں بہت خوف زدہ تھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی وہ بار بار سارا کو کہہ رہی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں کہیں کونے کی بدرو ہمیں بھی جان سے نہ مار دے جبکہ سارا اس کی باتوں کو مزاک میں اڑا رہی تھی وہ کوئے سے تھوڑی دور تھی کہ رانوں رک گئی کہنے لگی میں آگے نہیں جاؤں گی سارا اسے اپنے ساتھ زبردستی لے کر گئی رانوں سے کہنے لگی کہ ہم تھوڑا وقت یہاں پر گزاریں گے پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے جبکہ رانوں کی حالت ایسے ہو گئی کہ کاتو تو بدن میں لہو نہیں لیکن سارا کی وجہ سے وہ مجبور تھی انہوں نے کافی دیر وہاں پر گزاری اس دوران سارا آسپاس دیکھتی رہی اور سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی کہ آخر یہ کام کون کر رہا ہے لیکن وہ ناکام ہوئی تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئے اگلے دن وہ رانوں سے ملنے کے لیے گئی رانوں کو بتایا کہ دیکھو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم بھی مارے جاتے کل ہم نے کتنا وقت کوئیں کے پاس گزارا لیکن ہم ابھی بھی زندہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ کوئی اور ہے جس سے ہم سب انجان ہے اس کی بات پر رانوں بھی متفق ہو گئی اس کا خوف کسی حد تک کم ہو چکا تھا جبکہ اگلے ہی دن ایک اور خبر ملی کہ ایک لاش کون کے قریب سے ملی ہے گاؤں والوں کے لیے اب یہ سب ناقابل برداشت ہو رہا تھا ہر روز وہ اپنے ایک پیارے کو کھوتے جا رہے تھے جو بھی ان سے ملنے آتا وہ اس کون کے ظلم کا شکار ہو جاتا اب مزید ظلموں ستم وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے ایک عامل کو بلوانے کا فیصلہ کیا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ آخر مسئلہ کیا ہے وہ بہت بڑا اور مشہور عالم تھا اس نے کہا کہ میں آج رات ہی یہاں پر بیٹھ کر عمل کروں گا اور بہت جلد تم لوگوں کو اس مسئیبت سے جان چھڑوا دوں گا رات گیارہ بجے کا وقت تھا وہ عامل اس جگہ پر آ گیا محول میں ایک عجیب سی بیچینی پھیلے ہوئی تھی خوف سے عامل کا دل دھڑکنے لگا ایسا پہلی بار ہوا تھا عامل اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا یا تو وہ واقعی میں ڈر رہا تھا یا اس کا حریف بہت زیادہ طاقتور تھا اب عامل ایک ایسا عمل کرنے جا رہا تھا جس سے اس نے ناجانے کتنی بدروحوں کو قابو کیا تھا اس سے پہلے اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے گلے میں اپنے استاد کا دیا ہوا ایک تعویز ڈال دیا تاکہ کوئی بھی اس کو نقصان نہ پہنچا پا ہے ابھی عامل نے عمل شروع کیا ہی تھا کہ اچانک کوئے میں شور مچ گیا اس کا پانی زور زور سے اُبل کر باہر نکلنے لگا اچانک بہت ساری بدروحیں عامل کے آس پاس گھومنے لگی اور انچی انچی آواز میں رونے لگی عامل جانتا تھا کہ یہ سب اسے پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے اس نے ان بدروحوں کو مٹانے کے لیے عمل کیا لیکن اس کا کوئی بھی عمل کام نہیں کر رہا تھا اچانک بہت سارا پانی عامل کے اوپر آ کر گرا لیکن عامل نے محسوس کیا کہ وہ پانی نہیں بلکہ گاڑا مادہ تھا اچانک ایک انجانی روشنی عامل کے اوپر پڑی اس نے دیکھا کہ وہ پورے کا پورا خون میں نہایا ہوا تھا جبکہ خون میں اس کے جسم پر مختلف کیڑے چل رہے تھے وہ عامل زور زور سے چلنانے لگا وہ اتنا بھی طاقتور عامل نہیں تھا جتنا وہ مشہور ہو گیا تھا اس سے پہلے اس نے جتنی بدروحوں کو قابو میں کیا تھا وہ معمولی طاقتوں کی مالک تھی لیکن یہ بدروح اس کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور تھی اچانک عامل خود بخود زمین سے اونچا ہونے لگا وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور ساتھی اس بدروح سے معافی مانگ رہا تھا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں آج کے بعد میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا نہ ہی اس طرف آؤں گا اس کے جواب میں اسے کہکہوں کی آواز آنے لگی یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے مرد اور خواتین مل کر ہس رہے ہو اس کی بے بسی کا مزاک اڑا رہے ہو وہ بدروح اسے کافی دیر ہوا میں گھوماتی رہی لیکن وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ عامل کے گلے میں جو تعویز تھا وہ اسے ہر مصیبت سے دور رکھنے کے لئے تھا پوری رات اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے وہ آدھا پاگل ہو چکا تھا جیسے ہی فضر کی ازان ہوئی سب کچھ بند ہو گیا وہ عامل بھاگتا بھاگتا گاؤں میں آیا گاؤں والوں کو بتانے لگا کہ اس مصیبت سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے تم لوگ ایک بہت بڑی لانت کا شکار ہو چکے ہو وہ اپنا انتقام لینے کے لئے واپس آ چکا ہے اب وہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اپنا بدلہ لیے بغیر وہ اس گاؤں سے نہیں جائے گا اور اس کا بدلہ تم لوگوں کی موت کے بغیر پورا نہیں ہوگا وہ مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور نہ جانے کتنی قوتوں کا مالک ہے عامل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا عامل اس گاؤں سے بھاگ گیا شام کو جب سارا رانوں کے گھر گئی تو رانوں نے اسے اس واقعے کے بارے میں بتایا اس بدرو نے اس عامل کو بھی بھگا دیا سارا نے اس واقعے کو مزاق میں اڑایا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے ضرور وہ مزاق کر رہا ہوگا یا وہ قاتلوں کے ساتھ مل گیا ہوگا اس وجہ سے وہ سب کو ڈرا رہا ہے اس نے ابھی تک اسی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہم دونوں بھی تو گئی تھی لیکن ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا سارا کی چھٹیا ختم ہو چکی تھی آگے اس کے پیپرز تھے اچانک سارا کو فکر ہونے لگی کہ اس نے پورا سال کچھ بھی نہیں پڑا اگر اس بار بھی اس نے کچھ نہ پڑا تو وہ ضرور فیل ہوگی وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھی ہمیشہ ہی پڑھائی سے بھاگتی تھی لیکن اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی اس نے ایک دم سے شور مچا دیا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے لیکن گاؤں میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اسے گھر چھوڑ کر آتا اس نے اپنے گھر میں کال کی دینے کے لیے بھیج دیا پاشا جیسی بس اسٹیشن سے اترا اس وقت سے اسے احساس ہونے لگا کہ ضرور یہاں پر کوئی گھر بڑ ہے کیونکہ اس کے پاس بھی روحانی طاقت تھی وہ سومو سلات کے ساتھ کئی طرح کے عمل کا بھی بابند تھا جیسے ہی وہ کنے کے پاس پہنچا اسے انہونی ہونے کا احساس ہونے لگا اسے یوں لگ رہا تھا کہ آس پاس کوئی ہے کوئی ایسی شئے جو نقصان دے ہے اور ہر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے جو بہت زیادہ غصے میں ہے لیکن اسے بار بار سارا کی طرف سے کالیں آ رہی تھی اسی لیے وہ وہاں سے چل دیا لیکن اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اس گاؤں میں ایک مسیبت آ چکی ہے جس نے سب گاؤں والوں کو بے بس اور مجبور کر دیا ہے سارا پہلے ہی اپنا سامان تیار کیے بیٹھی تھی وہاں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ دونوں چل پڑے پاشا نے سارا کی حفاظت کے لیے پہلے ہی ایک تعویز بنا دیا تھا جو سارا کے گلے میں ڈال دیا جبکہ سارا اس کا مزاگ بنانے لگی کہ پڑے لکھے ہونے کے باوجود تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو پاشا اس کی کسی بات کا برا نہیں مناتا تھا وہ جانتا تھا کہ سارا کم عمر ہے نادان ہے پاشا نے اس سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے پاشا کی بات سنتے ہی سارا بولنے لگی یہاں پر کافی قتل ہو چکے ہیں لیکن سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی کوئے کے پاس جاتا ہے صرف وہی قتل ہوتا ہے جبکہ میں نے اور رانو نے یہاں اکیلے آ کر بھی دیکھا ہے یہ بات کہہ کر اس نے اپنی زبان دانتوں میں دوبالی پاشا اسے گھورنے لگا کبھی تم نے کوئی کام مشورے سے کیا ہو مجھے لگا تم ڈانٹو گے اور اجازت نہیں دو گے یہ کہہ کر سارا نے نظریں جھکا لیں دونوں خاموشی سے چلنے لگے پاشا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس کوئے کے پاس پہنچتے ہی سارا کو پیاس لگ گئی وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے پانی پینا ہے پاشا نے گھڑے سے پانی پہلے خود پیا پھر سارا کو پانی پینے کے لیے دیا لیکن سارا نخرے کرنے لگی کہ گھڑا گندہ ہے جبکہ پاشا نے اس کے سامنے گلاس دھویا اور دوبارہ اسے پانی دیا جسے سارا نے مجبوراں پی لیا لیکن پانی پینے کے فوراں بعد ہی اسے عجیب و غریب محسوس ہونے لگا اس کے کندے بھاری ہونے لگے اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہو کوئی اسے گھور رہا ہو وہ آس پاس دیکھنے لگی پاشا اس کی بیچینی کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا پاشا اس کی بیچینی کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا اس نے ایک دو بار سارا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آخر کار سارا تنگ ہو کر بولی کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں ہے پاشا گہری سوچ میں ڈوب گیا کہا فکر مت کرو یہ تمہارا وہم ہوگا یہاں پر واقعی کوئی بھی نہیں ہے لیکن گھر جانے تک سارا کی بیچینی بڑھ چکی تھی گھر پہنچنے کے بعد بھی پاشا نے اسے تاقید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ تعویز تم نے اپنے گلے سے نہیں نکالنا اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی جس کا ازالہ ممکن نہیں اس نے سارا سے اس چیز کا وعدہ بھی لیا کیونکہ سارا سے کوئی امید نہیں تھی جبکہ پاشا جلد سے جلد گھر پہنچنا جاتا تھا تاکہ پتہ لگا سکے کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے گھر پہنچنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا اس کے ماں باپ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اس نے کمرے کی سب لائٹس آف کر دی اس کے بعد اس نے جائے نماز بچھائی اور اس کے اوپر بیٹھ کر وہ موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنے لگا جبکہ اس نے آس پاس مومبتیاں روشن کر رکھی تھی تھوڑی دیر بعد وہ مومبتیاں بجھنے لگی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی طوفان آ کے آؤ ہر چیز ہل رہی تھی اچانک بجلی چمکنے لگی اپنے سامنے دیکھا سامنے اس کا موکل گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا اس کے بال کاندوں سے نیچے تک لٹکے ہوئے تھے جس سے اس کا چہرہ تک ڈھک چکا تھا کیا حکم ہے میرے آقا موکل نے پاشا سے پوچھا پاشا کی سالوں کی کی ہوئی محنت رنگ لائی آخر کار وہ موکل بلانے میں کامیاب ہو گیا تھا مجھے اس کونے کے بارے میں پتہ لگا کر دو کہ آخر کیا معاملہ ہے پاشا نے اپنے موکل کو اس کونے کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے بھیج دیا اور اسے دو دن کا وقت دیا کہ وہ دو دن کے اندر اندر ساری بات پاشا کو بتائے جبکہ اندر سے وہ سارا کے لیے خوف زدہ تھا اور پشتا رہا تھا کہ نہ جانے کیوں اس نے سارا کو وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی جبکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اس نے سارا کو دوبارہ کال کی تاکہ اس کی خیریت کے بارے میں پتہ لگا سکے لیکن سارا گہری نیند سو رہی تھی اچانک سارا کی آنکھ کھلی اس نے اپنے آپ کو ایک انجانی جگہ پر پایا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں پر کیسے آئی حیرت سے اس کا مو کھولے کا کھلا رہ گیا سارا نے دیکھا کہ اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو اس نے رات کو سونے سے پہلے پہنے تھے سارا کو لگا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہے جیسے سارا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور اس کی جگہ ایک خوفناک صورت نے لے لی یہ دیکھ کر سارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ اسے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگی بھاگ بھاگ کر وہ تھک چکی تھی اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا لیکن جیسے اس نے آس پاس دیکھا وہ اسی جگہ پر کھڑی تھی پیاس کی شدت سے اس کا برا حال تھا لیکن وہاں سے اب وہ آدمی غائب تھا سارا پینے کے لیے پانی تلاش کرنے لگی وہ بھاگی ہوئی ندی کے پاس گئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ندی خون میں بھر گئی اچانک سارا کی نظر ایک بچی پر پڑی جو گھڑے سے پانی ڈال رہی تھی سارا اس کے پاس گئی جیسے اس نے پانی پیا اس کی پیاس بڑھ گئی سارا پیاس سے تڑپنے لگی اس سے پہلے کہ اس کا دم نکل تھا اچانک سارا کی آنکھ کھلی پیاس سے اس کا گلہ سوکھا ہوا تھا ابھی بھی اس کی ویسی ہی حالت تھی سارا نے فوراں پانی کا جگ اٹھایا اور اپنے موہ سے لگا لیا پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھٹنے لگا تھا لیکن اس کا گلہ ویسے کا ویسے خوشک تھا اسے پیاس کی شدت بہت تڑپا رہی تھی تھنڈا پانی پی کر بھی وہ سیر نہیں ہو پا رہی تھی وہ پوری کی پوری پسینے میں شرابور تھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ کیسا خواب تھا اتنا عجیب و غریب خواب اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھا تھا جبکہ دوسری طرف پاشا اپنے موکل کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا رات کو وہ کچھ ضروری کام کر رہا تھا جب اس کا موکل اس کے سامنے حاضر ہوا اسے بتانے لگا کہ معاملہ کھوئے کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ پڑے ہوئے ایک گھڑے کا ہے صرف اس شخص کی موت واقعہ ہوتی ہے جو اس گھڑے سے پانی پیتا ہے وہاں ایک ظالم بدروح ہے جو ان لوگوں کی جان لیتی ہے اس سے زیادہ میں پتہ نہیں لگا پایا کیونکہ وہ جو کوئی بھی ہے بہت زیادہ طاقتور ہے میری طاقتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں پاشا کا سچ صحیح ثابت ہوا تھا اب جو کرنا تھا پاشا نے خود ہی کرنا تھا پاشا کو یاد آیا کہ اس نے اور سارا نے بھی وہاں سے پانی پیا تھا لیکن گلے میں پڑے تعویز کی وجہ سے وہ دونوں بچ گئے اس کی اپنی منگیتر بھی خطرے میں تھی اس نے دوبارہ سارا کو کال کی اس سے پوچھا تم ٹھیک تو ہو سارا نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے پھر اس نے اپنے ایک عجیب و غریب خواب کے بارے میں بتایا پاشا کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ بدروح سارا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اسے صرف ڈرانے کی کوشش کرے گی اس نے سارا کو دوبارہ ہدایت کی کہ وہ تعویز گلے سے نہیں نکالنا دوسری طرف پاشا سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اس نے اپنے ایک استاد سے رابطہ کیا ان سے مدد حاصل کی اس کے استاد نے اسے ایک عمل بتایا ساتھ میں اپنی حفاظت کے لیے کچھ وظائف بھی پاشا نے اگلے ہی روز وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا اس بارے میں اس نے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا تقریباً رات کا وقت تھا وہ اس کوئے کے پاس کھڑا تھا ہر طرف گہرا سکون پھیلا ہوا تھا پاشا وہیں پر بیٹھ گیا اور اپنا عمل کرنے لگا تھوڑی دیر گزری تھی کہ یوں محسوس ہونے لگا پوری زمین ہل رہی ہو تیز آندھی چلنے لگی اچانک بارش شروع ہو گئی بجلی چمک رہی تھی جس نے ماحول کو دہشتناک بنا دیا تھا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب اسی تھوڑی سی جگہ پر ہو رہا تھا جبکہ باقی پورے گاؤں میں سکوت پھیلا ہوا تھا اس بدرو نے پاشا پر کئی بار وار کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ وہ ناکام ہو جاتا جب پاشا کا عمل مکمل ہوا تو ارسلان کی روح پاشا کے سامنے حاضر ہو گئی تم کیا چاہتے ہو گاؤں کے لوگوں کو کیوں قتل کر رہے ہو پاشا نے اس سے پوچھا ان لوگوں نے اس وقت میری مدد نہیں کی جب مجھے ان کی مدد کی ضرورت تھی مجھے ان سب کے سامنے مار دیا گیا لیکن ان میں سے کوئی میری مدد کے لیے نہیں بڑھا ارسلان غزب ناک آواز میں بولا ہوا کیا تھا تمہارے ساتھ پاشا نے دوبارہ سوال کیا میرا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا میں اکیلا رہتا تھا میں نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن گاؤں کے کچھ لوگوں سے ایک جرم سرزد ہو گیا وہ گناہ کرتے جب میں نے انہیں دیکھ لیا تو اس جرم کی پاداش میں وہ مجھے پھنسانا جاتے تھے لیکن میں نے صاف انکار کر دیا پھر مجھے پتا چلا کہ وہ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے میں اسی رات گھر سے باہر نکل آیا لیکن وہ لوگ میرا پیچھا کرنے لگے میں وہاں سے چھپتا چھپاتا اس کوئے کے پاس پہنچا شدت پیاس سے میرا برا حال تھا ابھی میں نے پانی کا گلاس بھرا ہی تھا میں اسے لبوں سے لگانے ہی لگا تھا جب اچانک پیچھے سے ایک آدمی نے مجھ پر وار کیا اس کے بعد وہ مجھ پر مسلسل وار کرنے لگے میں نے دیکھا ان کے پیچھے پورا گاؤں جمع تھا جو مجھے مارنے پر ان کی حمد بڑھا رہے تھے کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا میں بنا ماں باپ کے ان گاؤں والوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا لیکن انہوں نے مجھے پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پینے دیا تھوڑی ہی دیر میں میں دم توڑ گیا پھر انہوں نے مجھے خود ہی جنگل میں جا کر دفنا دیا پہلے دو آدمی جن کو میں نے قتل کیا وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے اب میں ہر اس شخص کو قتل کروں گا جس کا تعلق اس گاؤں سے ہے جو اس گھڑے سے پانی پیے گا یہ کہہ کر اس کی بدروح غائب ہو گئی اسے ارسلان کی روح سے کسی طرح سے پیچھا چھڑانا تھا دوسری طرف سارا کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے سارا ہر وقت شدید پیاس محسوس کرنے لگی تھی خوف سے اس کا برا حال تھا اسے لگ رہا تھا کہ چند ہی دنوں میں وہ پاگل ہو جائے گی یا اس کی جان پیاس کی شدت سے نکل جائے گی اس نے ان باتوں کے بارے میں پاشا کو بتایا اب پاشا جلد سے جلد اس مسئیبت سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اسے اگلی ہی رات وہ جنگل میں چلا گیا اور خدائی شروع کرتی وہ ارسلان کی لاش کو ڈھوننا چاہ رہا تھا اگر وہ اس کا جنازہ کر لیتا تو اس کی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاتی اس نے گاؤں والوں کو مدد کے لیے کہا اور انہیں ساری بات بتائی گاؤں والوں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تین راتوں تک مسلسل خدائی کرنے کے بعد اگلے روز اسے ایک لاش ملی اس لاش کا برا حال تھا اس کی بدبو ہر طرف پھیل گئی جیسے انہوں نے لاش باہر نکالی نہ جانے کہاں سے اتنے زیادہ بھیڑیاں آ کر جمع ہو گئے پاشا جانتا تھا کہ یہ سب ایک چال ہے اس نے فوراں اپنے اور ان لوگوں کے گرد حسار قائم کر لیا جو بھی بھیڑیا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا وہ دور جا کر گرتا پاشا نے سوچا کہ یہ کام اسے دن میں کرنا چاہیے تھا پوری رات وہ بدرو اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی لیکن فجر کی ازانوں کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا اسی وقت اس لاش کو گاؤں میں لے جایا گیا اور اس کا غسل اور کفن کر کے اس کا جنازہ پڑھا دیا گیا پورا دن ارسلان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے گاؤں والے قرآن خوانی کرتے رہے اس دن کے بعد گاؤں میں ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا سارا بھی اب پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکی تھی پاشا نے سارا کو اپنی حقیقت کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا تھا کچھ ہی عرصے میں دونوں کی شادی ہو گئی ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ